نمشکار آپ سب کا میرا جوٹیب چینل پامیسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 35 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل گیا کوششن انہوں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لو میں نے کہا نہیں کوششن تو بتانے پڑیں گے آپ کو تو انہوں نے ایک جنرل کوششن بتا دیئے کہ سر فادر سے ریلیٹڈ کچھ جو ہے پرابلم ہیں باقی ہیلتھ پرابلم آگے بزنس اور بچوں کا فیوچر کیا رہے گا اور وہ ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہاتھ کی فارمیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہمیں ساری چیزیں پتا لگیں گے دیکھو دھیان سے سمجھنا چیزیں کیسے چلتی ہیں اور کیسے سمجھ میں آتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ان کی زندگی میں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا یہاں سے ٹرن گئی ٹرن گئی اگر یہ یہاں سے ریکھا ٹرن گئی تو میں کہوں گا گصہ بہت آتا ہے نہیں یہ ریکھا ٹرن ہوئی تو ہوئی کیوں دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ہے انیسوہ سال یہ جو ہے ٹائم انیسوہ سال ہے اگر میں اس انیس سال کو آپ اس کی کیلکولیشن کس ڈھنگ سے کرتے ہو وہ مجھے بتاؤ دیکھو میں نے کہا یہ انیس میں ٹرائی کر رہے تھے اٹھارہ میں ٹرائی کر رہے تھے یہ دھیان سے دیکھو یہ یو کا نشان یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سیدھ پکڑ لینی ہے سیدھ پکڑ لینی ہے اس کی لوجک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو پامسٹری میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور آپ کی لائف میں آپ کو آنا بھی شروع ہوگا کہ میرا ہاتھ بولتا کیا ہے دیکھو یہاں یو کا نشان ہے نا یو کا نشان آ رہا ہے نا تو اب یہ یو کا نشان ایک تو یہ ان کے لیے میں نے لکھا یہ ان کے لیے یہ جو اوپر والا یو کا نشان ہے یہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پر پرابلم ہے is it right اور پھر میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا تو مجھے یہاں پر بھی پرابلم دکھیں گی ایک اس جگہ پر دکھے گی ایک ان جگہ پر دکھے گی ایک اس جگہ پر دکھے گی تو میں یہ بھی بولوں گا تو ادر وائز میں نے تو ان کی لائف میں کہاں کہاں پر پرابلم کو انڈیکیٹ کرا میں نے کہا کہ پندرہ سولہ یہ ہے چودہ سال چودہ یہ دیکھو یہ ہے پندرہ تو میں نے کہا پندرہ میں بھی پرابلم چل رہی تھی اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ سولہ سترہ اور یہاں سے آپ نے سوچ لیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا اور آپ نے ٹرائی کرنا شروع کرا اور یہ ٹائم ڈسٹربنس کا تھا یہ ٹائم پھر رہتا سترہ سے اننیس سال اور آپ نے بہت کوشش کری آپ میں باہر چلا جاؤں یا کچھ ہوں نہیں جا پاؤ گے لیکن اس ریکھا کے کارن دیکھو یہ ریکھا کیوں ٹرن ہو رہی ہے اس ریکھا کے ساتھ اس کے پیچھے لوجک ہوتا ہے جب بھی میں کہتا ہوں کوئی ودیش میں جانا ہوتا ہے سب سے پہلے ودیش کی ریکھا کو دیکھتے ہیں دیکھو سمجھتے رہو یہ ایک ٹکڑا اور یہ ایک ٹکڑا ودیش کی ریکھا کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اسے یہ نہیں کہنا چاہی ہے کہ نیند نہیں آتی ہے بہت سے پام ریٹر اسے نیند نہیں آنے کا بہانہ دے کر کہتے ہیں یہ ریکھا نیچے کی طرف اور ان ریکھاؤں پر دو ریکھاؤں کا ٹچ ہونا یہ یاترہ ریکھا بنی ہے اور یہ کس کنٹری پر ہوتی ہے جب بھی کوئی نیچے ریکھا ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کون کون سی کنٹریوں پر آدمی جاتا ہے اب وہ کنٹری تھوڑی سی میں مکس کر کے بتا دیتا ہوں تو آپ سمجھ جانا جیسے یہ اس وقت میں نے کہا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا یہ وہاں کے لیے ہے دوسرا جو ہے کینیڈا اور یو ایس کے لیے بھی ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ جو ریکھائیں بنی ہوئی ہیں یہ ان کنٹریوں سے ریلیٹڈ ہے اور انہی میں سے چار کنٹری میں سے یہ نیچے والی کنٹری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ تو ان سے ریلیٹڈ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو میرا کہنے کا کیا بھاو ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ کون سی ریکھا یہاں پر چل رہی ہے اور کیا انڈکیشنز دے رہی ہیں is it right right ٹھیک اب یہاں سے یہ جو 20 سال آیا نا یہاں پر یہ دیکھو یہ turn کی ریکھا بنی ہوئی ہے turn کی ریکھا بنی ہوئی ہے جس نے یہ efforts بتا رہے ہیں کہ میں efforts کروں گا اور میں پہنچوں گا is it right اور دیکھو اوپر سے یہ triangle جو تھا نا یہ triangle جو تھا اس ریکھا کے قارن یہ یہاں پر پہنچنا تھا تو یہ formula اگر آپ یاد کر لوگے تو بہت کچھ ہوگا اور یہی formula مجھے آگے جا کر love marriage کے لئے indication دیتا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ یہاں 24 کے بعد سے ہی مجھے کچھ indication ملنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ love marriage کی اور indicate کریں گے کیونکہ اس ریکھا نے یہ سورے ریکھا کا ایک part اس ریکھا کو touch کرنا چاہا رہا ہے اور راہو کا پربھاو ہے کوئی نہ کوئی دکت آئے گی آئے گی definitely آئے گی ٹھیک ہے اب وہ پاپا جی والی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ابھی ہم discuss کریں گے تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کیسے اس advanced chemistry کو سمجھا جاتا ہے اور کیسے اسے پڑھا جاتا ہے دھیان سے دیکھو کیا آپ کو آئیز لینڈ نہیں دکھ رہا یہاں پر اور اسی آئیز لینڈ پر کوئی triangle نہیں دکھ رہا ہے ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کی life میں بھی آئے گی لیکن آکے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے یہ وہ ریکھائیں ہیں تو دیکھو دھیان سے سمجھو سب سے پہلے یہ کونسا سال ہے یہ انیس تھا یہ بیس ہے اب سمجھو یہ اکیس ہے اور یہ بائیس ہے ان سب پر turn کی ریکھا نکلی ہوئی ہیں پھر ایک ریکھا تئیس پر یہ turn کی ریکھا ہے یہاں پر بھی change ہوگا ان کا کام یعنی پہلی بات انیس سے بیس میں کام change ہوگا پھر اکیس بیس سے اکیس اکیس سے پھر بائیس میں پھر ان کی life میں تئیس میں پھر دوبارہ کام change کریں گے یہ جس پر یہ والا کام یہ دیکھو یہ تئیس والا کسی platform پر کام ہو رہا ہے یعنی انہوں نے کام کرا یو کا نشان تھا فٹا فٹ کام change کر دیں گے یہ والی ہے اسی پر triangle بنا ہوا ہے چوبیس پر پھر کام شروع کریں گے پچیس پر جا کر پھر یہ change کر دیں گے ہو ہو سمجھ رہے یہ پھر چھبیس پر پھر یہاں پر دکھت آئے گی چھبیس میں کوئی چیز خریدنا بھی چاہیں گے کیونکہ platform پر یہ کوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں ستائیس چھبیس سے ستائیس satisfaction نہیں ملے گی کام میں اٹھائیس سے انتیس میں پھر کام change کریں گے یہ ریکھا اس والے لائن کو کاٹ کے بیٹھی ہے اور یہ نیچے اتری ہوئی ہے یہاں دکھت آئے گی تیس سال میں یہاں change بھی کریں گے کام اور تیس سال میں یہاں health problem بھی آئے گی تیس سے اکتیس میں راہو کے پرباب دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو راہو کے پرباب آگے بڑھ رہے ہیں تیس سے اکتیس سال میں کی چلو جی ہم نے تھوڑا change کر آ اب یہ ریخہ turn کر رہی ہے turn کر کے اس ریخہ نے ایک ریخہ کے اوپر اگر کوئی بھی ایسے ریخہ بن جاتی ہے یہ لڑائی جھگڑوں کی ریخہ ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ ایک ترقی کی ریخہ ہے کوئی کام بڑھانا بھی چاہتا ہے آدمی یاترہ ریخہ بھی ہوتی ہے نرازگی بھی رہتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہے تو 32 اور 33 سال یہاں پر میں نے لکھا کہ کوئی لڑائی بھی ہوگی نرازگی بھی رہے گی گھر پر بھی پرابلم چلے گی ان کی لائف میں یہ گھر کی پرابلم ہے کہاں سے انڈیکیٹ ہو رہی ہے یہ اس جگہ سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے یہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی لائف میں دو قارن سے لڑائی کی جڑ ہے ان کے فادر سے ریلیٹڈ ان کے گھر سے ریلیٹڈ ایک ہے پروپٹی ایک ہے ان کی لائف میں ان کی شادی جو جس کے قارن ان کے گھر والے تھوڑے سی رہیں گے یعنی یہاں پر یہ مجھے یہاں پر انڈیکیٹ لگ رہی ہے انڈیکیشن لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھو یہاں پر ایک پلیٹ فارم بنا تھا اس پلیٹ فارم پر ٹرن کی ریخہ بنی ہے اور یہ ٹائم پیرڈ ہے چھتیس سال یعنی ان کی لائف میں یہاں پر بھی یہ کام چینج کریں گے یعنی یہ ٹائم پیرڈ ایک ریخہ کے اوپر ایک ریخہ ٹرن بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا دور جا کر کام کرتے ہیں میں نے ایکزامپل دیا کہ سر اور آپ یہاں پر کام جیسے ایک ممبئی میں ہوتا ہے ایک دلی میں ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ سٹیٹ چینج ہو رہی ہے لیکن بھار کی دیش میں دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر دھائی سو کلومیٹر دیٹھ سو کلومیٹر کار چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ کی لائف میں آپ نے سوچ رکھ ہے تھوڑا کام دور بھی ہوگا تو چلے گا لیکن اب یہاں پر کچھ راہو کے پرباب آرہے ہیں وہ سمجھتے ہیں راہو کے پرباب کیا ہے ایک یہ ریکھا سمجھو اس پر راہو کے پرباب ہے اور ایک یہ پرلل ریکھا ہے جس کے بیچ میں ایک ٹرینگل دے دیا گیا یہ ٹرینگل جو ہے چھتیس سے سیتیس سال کوئی کام شروع کریں جس پر راہو کے پرباب چلیں گے اور جس کے کارن یہاں آ کر یہ کام چینج ہوگا یہ دیکھو یہ سائن جو بنا ہوا ہے یہ کام چینج ہوگا یعنی کام کو کم کم ستر پر بڑھانا ہے کم کم ستر پر ورنہ میں نے لکھایا کہ سیتیس سے ہی تھوڑی بہت پرابلم آئے گی کام چینج کرنے کی نوبت آئے گی جیادہ پیسہ لگاؤگے ختم ہو جائے گا تو بیٹر ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے آپ بڑھانا اب یہاں پر ترقی کی ریخہ بنی ہے دیکھو یہ ترقی کی ریخہ پر کیا سائن بنے پہلے دیکھتے ہیں پہلے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنے اس پلیٹ فارم پر کچھ ریخہ تران کر رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کام بڑھائیں گے لیکن یہاں پر مدد اور کوئی ان کے سسرال پک سے یا ان کی طرف سے کوئی آنا چاہے گا ان کی کنٹری پر تو یہ وہ ریخائیں ہیں میں نے پوچھا تو کہہ رہا ہے ہاں سر آنا چاہ رہے ہیں سسرال پک سے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں is it right دیکھو اب بات کر لیتے ہیں آپ کو اسی بیچ میں کی آپ کی طبیعت کی دیکھو جب کوئی بھی ریخہ اوپر اٹھ کے یہ پتلی ہو جائے گی اور ان ریخاؤں پر کٹ کے نشان آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہی پڑے گا دیفنیٹلی تین چیزوں سے دور رکھو ایک ڈرنک سے سموکنگ سے اور تلی ہوئی چیزوں سے اور فاس فوڈ سے دور رکھو اور ایکسرسائز تھوڑی بہت جرور کرتے رہو کرو یہ بزنس تو جرور کریں گے اور بزنس کا ستر کب سے بڑھے گا وہ ان ریخاؤں میریج کی اور انڈیکیٹ کرتا ہے تو اس کی ریخہ یہاں پر چمکتی ریخہ ہے کوئی پرابلم آئے گی یہ ریخہ کس ریخہ کو ٹچ کرنا چاہ رہی ہے یہ آدھار ریخہ یہ سورے ریخہ یہ بیچ میں چل رہی ہے اس ریخہ نے تو اسے ملا کے رکھا ہے لیکن یہ آدھار ریخہ آگے جا کر یہ ان کی سہیتہ بھی کرتی رہے گی کیونکہ اس ریخہ نے ٹچ کر رکھ ہے پرابلم آئیں گی لیکن آگے بڑھتے رہیں یہ دو ریخہ ہیں چالیس اور بیالیس سال کی ہیں یہ 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 ہاں سے ان کی لائف بدلے گی یہ کیلکولیشن آپ کو آتی نہیں میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ چالیس اور بیالیس سال کی کیونکہ مجھے ان کی کیلکولیشن ساتی ہیں اور اب جب میں چالیس اور بیالیس میں پہنچوں گا تو بٹ نیچرل ان کی لائف میں سموتنس آنی شروع ہو جائے گی وہ بھی میں بتا دوں گا تو اب ہم کہاں پہنچے ہم پہنچے اس جگہ پر ہم کہاں پر آئے یہ پر آئے تو یہ ریکھا کان سی ہے دیکھو انتالیس اور چالیس سال یہاں پر میں نے کیا کہا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرو گے لیکن لون کی پریستتیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ بھاگ ریکھا ٹرن کی جارہی ہے یعنی 42 سال پر کوئی نہ کوئی کام چینج ہو گا 42 سال سے لے کر اس ریکھا کو پکڑ لو اس پر کوئی نہ کوئی آپ پیچھے سے سکوائر بن رہے ہیں لیکن آپ کا چیزیں جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے 42 سال کے بعد سے ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی دیفنیٹلی ٹھیک ہے اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ کیا ہے یہ ہے 45 سال یہ بھی ان کی لائف میں تھوڑا سا ٹھیک چلا جائے گا 42 سے میں نے لکھا ہے کہ ان کا کام وہ سپیڈ پکڑنا شروع کرے گا لیکن 46 و 47 سال پر دیکھو اس جگہ پر ویسے تو بنا ہوا ہے سائن ایسے کر کے ایسے بنا ہوا ہے لیکن یہ سائن جو ہے یہ سائن کیا ہے یہ ہے 47 سال کا یہاں دھیان رکھنا ہے صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد ایک سائن بنا ہوا ہے جو کی انڈکیٹ کر رہا ہے یہاں پر ایسے ہو رہی ہے یہ جمہ داریوں کا یاترہ رکھاؤں کا یہ ٹائم پیرڈ ہے 48 اور 49 سال کا یہاں خرچے زیادہ بڑھیں گے جمہ داریاں اس جگہ پر بے فکفی مت کیجئے گا یہ ہے 47 سال تو اس جگہ نہیں کرنا باقی تو آپ کی لائف 42 یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 52 سے 53 سال یہ تھوڑا سا بچ کر چلنا پڑے گا کسی بھی کام پر ایک سکوائر بنا ہو ہے پر مجھے راہو کے پر دیکھ رہے تو 52 اور 53 پر کسی پر وشواس مت کرنا اگر کوئی انویسمنٹ سوکر ہوتی ہے اور اس کے بعد 64 سال پر آپ پھر پر پر آئے گی یہاں بچ کر رہنا ہے دیکھ رہے آپ ان جگہ پر یف کے نشان بنے ہوئے ہیں تو یہ 63 اور 64 سال پر دکھت آئے گی دیکھو کبھی بھی پرپٹی پرچیس کرنا یاد رکھ لینا اگر انڈیا میں کرتے ہو تو پہلے آپ دیکھ لیجے گا تب ہی کرنا otherwise کسی کے بھروسے پر آپ نے نہیں کر نہیں ورنہ last کے time period پر آپ دکھت آئے گی جیسے یہاں پر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ بیشنا چاہوگے یا کچھ کرنا چاہوگے تو وہاں problems آ جائے گی لیکن properties بنیں گی آپ کی ڈیم شیور روم ہے کیونکہ جب یہ ریکھ ہیں ان ریکھ وں کو ٹچ کر لیتی ہے تو جرور بنتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 65 سال یہ دیکھو یہ 65 اور 66 سال ٹھیک ہے اس کے بعد یاترہ ریکھا بنی ہے 67 پر ایک ایک سکوائر بنا ہوا ہے لیکن health problem definitely رہے گی جس ڈھنگ سے یہ ریکھا اس کو کاٹتی ہوئی جاری ہے ہلکی ہلکی تو یہاں پر health problem بھی رہے گی ویسے آپ کی life میں trangles بنے ہوئے ہیں اس سمیں پر بھی 73 سال پر بھی بنے ہوئے ہیں لیکن 75 اور 76 سال یہ والا جو سال ہے یہ گلت جائے گا آپ کی صحت بھی خراب جائے گی تو یہ maximum time period میں بول رہا ہوں کہ 77 تک آپ پیسو کا بھی دھیان رکھنا گھر پر بھی problem آ سکتی ہے ان چیزوں پر آپ نے تھوڑا سا اپنا دھیان رکھ چلنا ہے تھوڑا سا time period tough time period جو ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں ایک ریکھا کے कارن یہاں پر مجھے ایک indications لکھی تھی کہ یاترہ ریکھا جب میں نے بولا تھا 49 50 سال جو میں نے چیزیں بولی ہیں وہاں سے تھوڑا سا tough time مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ ایک دکھت آئی تھی یہ والی ٹھیک میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو سمجھو ہم کہاں پر تھے دیکھو یہ یوک نشان تھا لیکن اسی کے اوپر ٹرینگل بھی بنے ہوئے تو آدمی کام بھی شروع کرتا لیکن یوک کیا کرے گا کام کو چینج کرے دیکھا آپ کہو کہ نہیں میں اپنے اچھے کے لئے ریخہ کو ٹچ کر دی کیوں کیونکہ یہ ریخہ آگے آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو میں نے یہ پوچھا مجھے love marriage تھی تو وہ کیسے سمجھ آتی ہیں وہ ان ریخہوں کے کاران آتی اگر یہاں پر کوئی ٹرینگل بن نہیں کیا آپ ٹرینگل آر یہ سمجھ تو ایسے پکڑتے ہیں چیزوں کو اب آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے informations کو پکڑنا ہوتا ہے informations کو پکڑنا ہوتا ہے کب کب آپ کو دکت رہے گی کس ہردے سے related ہے سمجھ رہو یہ mind سے related ہے میرا کام کیسا چلے گا میرا کام میرے رشتے کیسے نبر رہے ہیں تو یہاں رشتوں کے اندر اگر نیچے یہ ریکھائیں بنی ہیں تو آپ کی life میں tension رشتوں سے ضرور رہے گی یہ یاد رکھ لیجے گا لیکن جیسے ہی یہ ریکھائیں ان ریکھا کو پکڑ دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کو پکڑ رکھا یہ ٹرینگل بنا ہوا تھا بھائی یہ ٹرینگل یہ ٹرینگل بنا کر بیٹھی ہے اور اس ریکھا کو پکڑ کے بیٹھی ہے اس سال پر چالیس سال کے بعد میں نے لکھ دیا کہ ان کی life بدلے گی یعنی جیسے جیسے چالیس اکتالیس بے آلیس اور اس کے بعد آگے کی life informations کو پکڑوگے سمجھوگے صحیح analysis پہ جاؤگے definitely صحیح analysis پہ جاؤگے ٹھیک اب دیکھو یہ ریکھا کون سے سال کی ہے یہ دیکھو یہ یہ ریکھا کو پکڑنا یہ ایک turn کی ریکھا بنی ہوئی ہے 25 سال یہ کوئی کام چینج کر دیں گے یعنی یہ 24 سال کا رکھے یہ ٹرینگل بنا رکھے اور چینج کر دی گئی ہے یہ ریکھا ہیں تو پہلے بھی 23 سال پر کام شروع کرنے کی کوشش کری پھر 24 میں دوبارہ کرنے کی کوشش کری اور پھر وہ کام کو چینج کرا دے دیا کسی کو اور پچیس سال پر وہ کام بدل دیا تو یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آ سکتی سمجھ آ سکتی یا نہیں آ سکتی ہے بھائی وہ ہی چیز کہہ رہا تھا کیا آپ کو یہ ریکھا ترن کر رہی کیا یہ ترن نہیں ہوں یہ کام چینج نہیں کریں 28 اور 39 میں یہ کام چینج نہیں کریں گے definitely کریں گے کیا آپ نہیں لگ رہا کوئی پیچھے سے ریکھا نکلتی نکلتی جو ہے ریکھا سال کی ریکھا جو ہے یہ 32 سال کی ریکھا یہ کیوں یہ پر ڈسٹربنس دکھ رہی ہے یہ مجھے بتاؤ یہ اوپر کیوں ڈسٹربنس دکھ رہی ہے اس 32 اور 33 سال پر میں نے کہا کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا جرور ہوگا اور کچھ چیز بڑھانا بھی چاہوگے تو یہ سائن بڑھانے کے لیے ریکھا نہیں ہے لیکن اس کے بعد کام چینج بھی ہوگا چینج ہونا ہے تو ڈسٹربنس دکھائی دے گی کیا آپ کو یہاں پر ڈسٹربنس نہیں یہ یف کے نشان نہیں دکھائی دے رہے اور اس کے بعد کام چینج کریں گے پھر آپ کے یف کے نشان نہیں آ رہے ہیں تو یہ بھی تو ہاتھ وہی ہے جو میں نے وہاں بتایا تھا وہ یہاں بتایا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو رائٹ ہینڈ کی فارمیشن کو بہت اہمیات دیتے ہو وہ چینج ہو جاتی ہیں اب ایک اور ویڈیو آئے گا وہ دیکھنا اس کے اندر ان کا تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی کوئی یف کے نشان آپ کو جہاں جو دکھت دیں گے تو کام زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں دیکھ رہے ہو یہ 38 سال کے اوپر اس کے بعد آپ کے کام میں کوئی چینجنگ نہیں آرہی یہ ٹرن کی ریکھا نہیں بنی ہوئی تو وہ کی لائف میں اور پروپٹی بھی بنی ہے لیکن جو سلسلہ ہے آپ کی لائف کا ترقی کا وہ آپ کو 40 42 سال کے بعد ہی ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس ریکھا کے ساتھ ہلکی ریکھائیں ٹچ ہونے کی کوشش یہ ہے یہ ہے پروبلمٹک لائن تو ان کو پکڑو یہ ایک ریکھا آئی دیکھو جیاد رکھنا دو ریکھائیں جب بھی اکٹھی چلتی ہیں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ویسے میں دو ریکھائیں اکٹھی جب بھی چلتی ہیں اور ان پر یہ ریکھا بنتی ہے یہ سڑھی نہیں ہوتی اس پر ایک ویڈیو آ چکا ہے وہ شیڈیول ٹائم پیرڈ پر ہے یہ کیسے سماج سے سیوہ سماج سے سہیتہ اور ترقی کا سائن اب یہ ویسے تو نہیں بنا ہوا پر لیکن یہ indicate تو کر رہا ہے ایک یہ ہلکا سا کر رہا ہے دو ریکھاؤں سے بنا ہے دو ریکھا سے بنا ہے definitely سہیتہ بھی ملے گی اور ان کی life میں ان کی یہ ہوتی ستھائی ریکھا یہ ویق پردھان کرنے کے لئے ہوتی ہیں مدہ یہ ہوتے یہ ہے تو کوئی ڈر والی بات نہیں ہے is it right right ٹھیک تو آپ کی life میں آپ نے یہ country سمجھ رہے ہو یہ country یہ country نیچے یہ ان کی یادرہ ریکھا یہ کون کون سی country ہیں جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو آپ اور اپنی life میں یہ ہوتی ہے یہ سائن ہوتے ترقی کے یا نیچے سے نکل رہے کسی نہ کسی کارن سے آپ لوگوں کی سہیتہ کروگے انہیں اپنے پاس بلاوگے وہ آئیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا یہ وہ ریکھائے ہوتی ٹھیک ہے اور یہ last time period ہوتا ہے last time period میں کیا چیزیں ہونی ہوتی ہیں وہ وہ پر mention کر میں بتائی چکا ہوں تو میں آپ کو فیڈبیک دے دیتا ہوں ابھی آپ 35 سال ہے میں لکھایا کہ 36 سال کے قریب میں آپ تھوڑا سا اپنا بزنس کو چینج کرو گے تھوڑا دور کرو گے لیکن 37 سال کے بعد سے اس بزنس میں تھوڑی تھوڑی دکھتے آپ کو آنے شروع ہو جائیں گی اور 38 سال تک آپ اس میں چینج کرنا پڑے گا 49 سال جو ہے آپ کچھ چینج کرو جگہ چینج ہے وہاں سے آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کہ 49 40 میں کوئی ہیلپ بھی لوگ کچھ لون سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ آپ کے گھر پر لوگ رشتے دار یہاں پر آ بھی سکتے ہیں وہ ریکہ ہے یہ والی چیز یہاں پر کام جو ہے وہ ٹھیک چلتا ہوا جا رہا تھوڑے سے سال سے آپ ترم کی ریکھا ہے تھوڑا سا چینج آئے گا پر لیکن کام جو ہوگا آپ کا یہاں سے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے 43 44 45 45 پہ تھوڑا سا کام جو ہے ٹھیک بھی چل رہا ہے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن 46 اور 47 سال یہاں سے میں نے کہا تھوڑا سا کانشیس ہو چلیے گا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا سنبھل کر چلنا کسی پر وشواس نہیں کرنا ہے اور 49 سال یہ جو جمہ داری کا یعنی 48 سال جمہ داری کا ہے یادرہ ریکھا کا ہے اور تھوڑا سا چینج ہے یہاں پر اور 50 اور 51 سال یعنی یہاں پر آپ نے پھر میں کہتا ہوں کہ 51 اور 52 سال پر 50 پھر بھی ٹھیک جائے گا لیکن صحت خراب ہو سکتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی 51 سال پر تھوڑی بہت انویسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹیک کیئر والی انویسمنٹ ہے کسی پر بھروسہ مت کرنا ورنہ مات کھاؤ گے زندگی پر یاد رکھ لیجئے گا 52 53 سال 54 ٹھیک جائے گا 55 پر ہیلتھ پر لیکن بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر صحیح جائیں گی 56 57 58 سال ٹھیک جائے گا 69 سال پر تھوڑی سی چینجنگ یا دکت اور یاترہ رکھا ہو سکتی ہے 60 61 62 63 سال یہ صحیح ہیں لیکن 63 سال ایک مہینے سے 64 سال یہاں پر آپ کو اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے پیسو کا دھیان رکھنا ہے دکت ہے آئیز لینڈ ہے 65 اور 66 سال پر پھر پر پر آجائے گی اگر یہاں دھیان نہیں رکھو گے 67 پر یاترہ رکھا ہے 67 5 یہاں پر ہیلتھ پر آئے گی 68 اچھا جائے گا 69 70 71 72 73 یہاں کے بعد میں نے لکھا ہے تھوڑی بہت پر شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر 75 77 یہاں take care 73 تک آپ کا ٹھیک چل رہے 73 کے بعد تھوڑی سی دکھت پھر 6 مہینے ایک سال کی دکھت پھر اس کے بعد 75 سے 77 یہاں پر بچوں کی جمعیداریاں اور تھوڑی بہت دکھتے چلتی رہیں گی سیحت سے ریلیٹڈ تو 77 پلس آپ کی لائف ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن کون سے بزنس آپ کو کرنے چاہیے دیکھو منگل بہت اچھا ہے بدھ بہت اچھا ہے منگل بدھ ہو گیا اور بدھ سوری منگل شنی منگل چندر اور بدھ یہ بہت اچھے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ اپنا بزنس کیا جا سکتا ہے لیکن گرو سے ریلیٹڈ کبھی کام مت کیجئے گرو آپ کا ڈسٹرپ ہے totally ڈسٹرپ چل رہا ہے اس کا اپائی میں دوں گا آپ کو یہ یاد رکھ شنی آپ یہ بھی تھوڑا بہت دکھت دے رہا ہے دیکھو کیا ہوتا شنی کو فلیٹ ہونا چاہیے سمجھتے سیدھا سپارٹ ہونا چاہیے لیکن یہ فول جائے گا تو کیا کرتا ہے آپ ریگولر نہیں ہو کسی بھی چیز میں نہ تو اپنی ڈائٹ کے لیے نہ آپ کوئی بھی کام کے لیے ریگولر بننا پڑے گا کیونکہ شنی کہتا ہے میں آپ کو لیتھارجک لیزی نیس لے کے آؤں گا آپ کے کام میں تو وہ کیا کرتا ہے یہ دکھت دے گا یہ دکھت کیول اٹھنے کی پرابلم نہیں ہوتی اس میں کی آپ اٹھنے میں دکھت آتی یہ نہیں آپ کو ہر کام میں ریگولر بننا پڑے گا ریگولر شنی آلس کو ریپریزنٹ کرتا ہے کیونکہ یہ سپارٹ ہے تو چشتی فورتی کو اور اگر یہ فولہ ہے تو آلس کو آلس کے قارن آپ کی بیماریاں بیماری کے قارن بہت کچھ جڑتا رہے گا تو کون سی دو بیماریاں دو گرہوں کی بیماریاں آپ کو لگیں گی شکر اس عمر کے بات سے اور اس کے بعد آپ کو گرو اور شنی جو ہے اسے سنبھال کر رکھنا میں اس کا جو ہے آپ کو اپائے تب بھی دوں گا شنی کا یعنی تین اپائے ہیں گرو کا شنی کا اور آپ کا شکر کا یہ تین اپائے دوں گا اور بزنس کرنا ہو تو ایکس پورٹ سے ریلیٹڈ دوسرا ہول سیل کا کام اور اس کے اندر جو ہے ٹور ٹراغلز کا کام دود کا پانی کا شہد کا لوجیسٹک کا فوڈ پیکچنگ کا کام میڈیسن کا ایکویپ پنٹ کا یہ کام ہے اور آپ کے کام تیل کا کام کام یہ کام کر سکتے ہو اور اگر دیکھو آپ جیسے سپوز آپ نے کہا کی منوفیکچرنگ نہیں ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے منوفیکچرنگ کے لیے ریکھائیں ڈارک ہونی چاہیے یاد رکھ لیجیے کہ یہ ڈارک ریکھا نہیں ہے ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے چاہے اس میں بنانا ہو جو آپ نے بولا وہ کام بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا اور یہ بزنس اور طول کے کام جس میں کلائنٹ انٹریکشن ہوتا ہے وہ والے کام بھی کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا سا آوائیڈ کر کے چلو نہ تو کھانے کا کام کرو کھانا سمجھتے ہیں فوڈ ہوتل 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 انڈسٹری سرکار کی طرف سے کوئی چیزیں ملتی ہیں جیسے ٹھیکے داری یا یہ چیزیں نہیں کرنی اور تھوڑا سا لیڈیز آئیٹم کپڑے کا کام لکڑی کا کام ان سے تھوڑا سا بچ کے چلنا یہ ہے آپ کے ہاتھ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کجیگا کمنٹ شروع کجیگا دھنیوا کپڑے